اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے پالک پانیر پالک پانیر ایک بہت ہی مزیدہ ڈش ہے پالک پانیر کی بہت ساری الگ الگ ریسپیز ہیں آج جو ہم پالک پانیر بنا رہے ہیں بہت ہی سیمپل ریسپی ہے اس میں بہت زیادہ انگریڈنٹس نہیں ہیں پالک کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ اُبھر کر آتا ہے تو چلیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لی ہے آدھا کلو پالک پانچ سو گرام میں نے پالک لی ہے یہاں میں نے ایک دیشکی میں پانی لیا ہے ایک لیٹر اور فلیم کو اون کر لیا ہے اور پہلے ہم پانی کو بوائل کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں جو پانی میں نے لیا ہے پانی بوائلن پوائنٹ پہ آ گیا ہے اور یہاں جو میں نے پالک لی ہے پانچ سو گرام یہ پالک کے پتے ہیں ہم اس کو اس میں ڈالیں گے اور ہم اس کو ایک سے دو سیکنڈ کے بعد نکال لیں گے ہم نے پالک کو بوائل نہیں کرنا ہے ایک سے دو سیکنڈ کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے پالک کو اس میں سے نکال لوں گی دو منٹ ہو چکے ہیں اور فوراں سے آئس وٹر میں ڈال دوں گے تو یہ دیکھئے ہم نے آئس وٹر میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو یہاں سے نکال لیں گے آئس وٹر میں ڈال لنے کا مطلب ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ برقرار رہے گا اور اس میں جو وٹمن ہے وہ بھی اس میں برقرار رہیں گے ہم نے اس کو بوائل نہیں کیا ہے بس بوائل وارٹر کے اندر ہم نے اس کو دو سے تین سیکنڈ رکھا اور وہاں سے نکال کے کولڈ وارٹر میں ڈال دیا اب ہم یہاں سے اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بس ہلکا سا اس کا پانی نکالنا ہے زیادہ نہیں اس کو مطلب دبانا اور کہ اس کا پانی بلکل اس کو بلکل ٹرائے نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے تو اس لئے وہاں بھی ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی ہم یہاں سے اس کو بس ایسے کر کے ہلکا سا پریس کریں گے اور پھر پلیٹ میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں کتنی ساری پالک تھی آدھا کلو پانسو گرام کی تھی تو کتنی کم بوائل ہو کے کتنی کم رہ گئی یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اتنا سا بس پریس کیا کہ اس میں ابھی بھی تھوڑا سا پانی موجود ہے اب ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے تو کتنا پرفیکٹ اس کا ویسا ہی کلر موجود ہے اس کے اندر وہ بہت ہی خوبصورت کلر لگ رہا ہے تو اب ہم اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں ڈالتے ہیں بلینڈر میں تھوڑا سا کھول کے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں پالک تیار ہے نائس اور پرفیکٹ پیسٹ اب یہاں ہم کر لیں گے فلم کا آل 1 ٹیسپون کوکنگ آئل 1 ٹیسپون زیرا ایٹ کریں گے ایٹ کریں گے بٹر میں ایٹ کریں گے چوب کٹا ہوا گارلک گارلک جو ہے پالک کے اندر سواد کو بھڑا دیتا ہے بہت زبردست ٹیسٹ ہو جاتا ہے میڈیم فلم پہ لائٹ سائز کو ہم برون کریں گے گارلک کو فلم ہم یہاں میڈیم رکھیں گے یہ دیکھیں گارلک لائٹ برون ہو چکا ہے اب اس میں ایٹ کریں گے چوب کٹا ہوا مرچ 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 میں سے بیچ نکال لیا اگر آپ زیادہ چلی پسند کرتے ہیں تو بیچ مت نکال لیا ایٹ کریں گے چوب کٹا ہوا ایک میڈیم سائز کا اونین اونین کو برون نہیں کرنا ہے ہائی فلم کے اوپر اس کو دو سے تین منٹ پکانا ہے فلم اب ہم یہاں ہائی کر دیں گے تو یہ دیکھیں بس ہم نے اس کو ہلکا سا پنک کرنا کہتے ہیں پنک کلر تو وہ ہم نے اس کو کرنا ہے بس ہلکا سا لائٹ سا پنک تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا کلر پنک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پالک تین سے چار منٹ کے لیے اب ہم اس کو بھونیں گے پالک پالک ایٹ کریں گے اس میں سالٹ خصبے ضرورت پورا سا ریڈ چیلی پاورڈر خاف ٹی سپون خاف ٹی سپون خاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر سبی مسالوں پچھے سے مکس کر لیں گے فلیم کیونکہ ہماری پالک بوائل ہوئی ہوئی ہے تو ہم اس کو ایٹ کریں گے پانیر پانیر میں ایسے ہی ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو سیکھ کے یا فرائے کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ایسے ڈالنے سے پانیر کا ٹیسٹ ہے ایک دم ملائی جیسا آتا ہے بہت ہی زبردست ٹیسٹ دیتا ہے فالک کے اندر اس طرح سے پانیر بہت ہی سوفٹ لی اور اب ہم اس کو لائٹ سا مکس کریں گے لیفٹ اینٹ رائٹ اور بہت ہی سوفٹ لی کہ ہمارا پانیر ایتم ملائی جیسا ٹیسٹ دے گا ایٹ کریں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون پریم مکس کریں گے فلیم کو یہاں کر دیں گے آف تو یہ دیکھیں کتنا بڑیا اور زبردست بہت ہی کم مسائلوں میں ہمارا پالک پانیر ریڈی ہوا ہے فلیم کو ہم پکائیں گے نہیں فلیم کو ہم نے آف کر دیا ہے بس اس کو مکس کرنا تھا بہت اچھے سے ہو گئی ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے ہماری پالک پانیر دیکھیں تیار ہو گئی ہے اور ڈیلیشیس فلیم کوف کر دیا ہے ہم نے سرف کرنے کے لیے نکالتے ہیں اس کو اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹ کریں گے تھوڑی سی کریم اس کے اوپر ہم لیٹل سا بٹر زبردست مالائی ٹیسٹ پالک پانیر گرنش کے لیے تھوڑا سا دنیا نم دال دیتے ہیں بہت ہی زبردست ہماری پالک پانیر مالائی ٹیسٹ میں ریڈی ہوئی ہے کیسی لگی آپ کو یہ میری ریڈی کمنٹس میں ضرور بتائیے سبسکرائب بھی کیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے اوکے لافیز شکریہ موسیقی